موزز زامین حضرات حاجی تصنیم عارف کی آواز میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ تصنیم عارف کی آواز میں ارتقل غازی کی داستان تو سنہی چکے ہیں لیجئے یہ ان کے بیٹے عثمان غازی کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے جناب انیس وزیر گنجوی صاحب نے میوزک سے سموارا ہے کشور ملہوترہ جی نے اور ریکارڈنگ ایس کلانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی دیکھی ہے آئیے سامین یہ بہت ہی حسین واقعہ عثمان غازی کا جو ارتقل غازی کے بیٹے ہیں اور ان کے بعد انہوں نے ہی سلطنت سنبھالی اور سلطنت عثمانیہ قائم کی جو پرسوں تک قائم رہی ان کی بہادری اور شجاعت کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیجئے ملحظہ کیجئے گا سنو اے مومنو یہ داستا ہے دل نوازی کی سنو اے مومنو یہ داستا ہے دل نوازی کی مجاہد ارتقل کے لادلے عثمان غازی کی مجاہد ارتقل کے لادلے عثمان غازی کی سنو اے مومنو یہ داستا ہے دل نوازی کی سنو اے مومنو یہ داستا ہے دل نوازی کی سنو اے مومنو یہ داستا ہے دل نوازی کی مجاہد ارتقل کے لادلے عثمان غازی کی مداہد ارتبال کے لادل عثمان غازی کی مجاہد ارتبال کے تیسرے بیٹے تھے یہ غازی دعائیں سب کی ان کے ساتھ تھیں اللہ تھا راضی شکم میں والدہ کے جب ہوئی عثمان کی آمد کھلے ماں باپ کے چہرے خوشی ان کو ہوئی بے حد بہادر ارتبال کو پہلے سے یہ خواب آتے تھے نظار خواب کے عثمان کا چہرہ دکھاتے تھے بزرگوں نے کہا عثمان ہی ایسا پسر ہوگا دلہری حوصلہ فولاد کے جیسا جگر ہوگا جہانے فانی میں جس روز سے عثمان آئے گا بڑھے گی دین کی شہرت جہاں تسکین پائے گا ملے گی طاقت و قوتوں سے رب سے براست میں فیدار کر دے گا اپنی زندگی دینی حفاظت میں خدا کے فضل سے دنیا میں ہوگی ہر طرف شہرت ملے گی اس کو رب کی سمت سے ایمان کی دولت حکومت ہوگی اس کی مومنوں کے سارے ملکوں پر نہیں ہوگا ریاست میں کوئی عثمان کی مزتر ملے گی سب کو روزی روٹی خوش سارے بشر ہوں گے ملے گی سب کو روزی روٹی خوش سارے بشر ہوں گے نہ ہوگا در کسی ظالم کا بے خوف و خطر ہوں گے نہ ہوگا در کسی ظالم کا بے خوف و خطر ہوں گے نہ ہوگا در کسی ظالم کا بے خوف و خطر ہوں گے بیان کرتا ہوں اب تفصیل سے عثمان کا قصہ جواں مردی میں جو مشہور تھے ہر لب پہ تھا چرچا ہوئی تاہی قبیلے میں جب ان عثمان کی پیدائش خوشی سے دل کھلے ماں باپ کے پوری ہوئی خواہش ہوئے ماں باپ شہدہ اور دادی نے بلائے لی بہادر لال کی پیشانی چومی اور دعائیں دی مگر ماہول میں خوشیوں کے ایک ایسی گھڑی آئی قبیلے والوں کے دل ہل گئے مشکل بڑی آئی جہانے فانی سے عثمان کی ماں نے کوچھ فرمایا بھٹے اس غم سے سب کے سینے ہر دل غم سے بھر آیا بڑی مشکل سے سب نے خود کو اس غم سے دکالا تھا آداؤ ناز سے عثمان کو دادی نے پالا تھا سب ہی کے زیرے سایا اور نہایت شادو مانی میں قدم کو رکھ دیا عثمان نے دورے جوانی میں یہ جب تلوار کے میدان میں جوہر دکھاتے تھے نہیں ٹکتے تھے دشمن سامنے وہ بھاگ جاتے تھے ہونر سیکھے تھے یہ حثمان نے سب اپنے والد سے دعائیں تھیں انہیں حاصل بہو ایک پیرو مرشد سے انہیں مرشد کے در پہ ایک دن سمان سوئے تھے بہت گہری تھی ان کی نیند وہ خوابوں میں کھوئے تھے بہت گہری تھی ان کی نیند وہ خوابوں میں کھوئے تھے بہت گہری تھی ان کی نیند وہ خوابوں میں کھوئے تھے موسیقی موسیقی یک آیا کو خوابوں میں اسمان نے منظر عجب دیکھا جو مستقبل تھا ان کا خوابوں میں اسمان نے سب دیکھا نکلتا چاند ایک مرشد کے سینے سے نظر آیا نکل کر جاند وہ اسمان کے دل میں اتر آیا تب ہی اسمان کے پہلوں سے ایک ایسا شجر نکلا جڑے پھیلی بہت تیزی سے پھر وہ پیڑ بڑ نکلا جڑوں سے پیڑ کی پھر چار دریا بھی بہے ہو سدم ہوئی زرخیز ان سے یہ زمیں بدلا تب ہی موسم شجر کی شاخوں کو اونچے پہاڑوں نے سنبھالا تھا کرن تھی نور کی پھیلی ہوئی ہر سو اجالا تھا تب ہی پھر زور سے آئی ہوا پتے بھوڑے سارے ہٹا جب دھول کا پردہ تو تھے پرکیپ نظارے سمندر کے کنارے پربسا تھا شہر ایک ایسا نرالا نقشہ تھا اس شہر کا انگوشتری جیسا وہ جب عثمان غازی نے انگوٹھی پہننا چاہی ہوئے بیدار ایک دم نیند سے طبیعت بھی گھبرائی ہوئے عثمان فوراں پیش پھر خدمت میں حضرت کی بتایا خواب کا سب ماجرہ جو جو بشارت تھی جو تھی اس خواب کی تعبیر وہ حضرت سمجھتے تھے ملی تھی رب سے جو عثمان کو عظمت سمجھتے تھے ملی تھی رب سے جو عثمان کو عظمت سمجھتے تھے ملی تھی رب سے جو عثمان کو عظمت سمجھتے تھے تب ہی حضرت نے پھر عثمان کو سینے سے چھپٹایا جو تھا اس خواب کا مطلب سب ہی غازی کو سمجھایا کہا عثمان سے رب نے تمہیں توفیقیے دی ہے مبارک ہو تمہیں اللہ نے یہ شان بخشی ہے تمہیں عثمان ساری زندگی بس حق پہ چلنا ہے مٹا دینا ہے باطل ظلم کا نقشہ بدلنا ہے تمہاری ہم نوا ہوگی ہماری لادلی دختر اجازت دی تمہیں میں نے تمہارا حق ہوا اس پر خوشی حاصل ہوئی عثمان کو حضرت کی باتوں سے خوشی ہوتی تھی ظاہر اس گھڑی عثمان کی آنکھوں سے وہ حضرت شیخ کی بیٹی نہایت خوبصورت تھی بہت عثمان کو پہلے سے ہی اس سے محبت تھی ہوا عثمان سے اس کا نکاح وہ وقت پھر آیا انایت ہو گئی اللہ کی عبرے کرم چھایا کئی جنگیں لڑی اس ماننے والد کے ساتھ اپنے مٹا ڈالے تھے دشمن سے کھڑوں دونوں کی تاقتت نے مگر دشمن بھی ان کے حق میں سازش رچتے رہتے تھے خدا کے فضل سے عثمان ان سے بچتے رہتے تھے پلٹ جاتی تھی بازی جنگ کی عثمان کے دم سے تھا ایسا حوصلہ درتے نہیں تھے موت کے غم سے ایسا حوصلہ درتے نہیں تھے موت کے غم سے ہوا پھر وقت کا دریان رواں دن غم زدہ آیا اچانک اٹھ گیا حثمان کے سر سے باپ کا سایا ہلا کر رکھ دیا حثمان کو والد کے اس غم نے قبیلے والوں کے دل توڑے تھے اس غم کے عالم نے سبھی لوگوں نے پھر عثمان کو مل جل کے سمجھایا دیا سرداری کا منصب بڑے عہدے پہ پہنچایا بنے عثمان جب سردار اس کا ہی قبیلے کے قبیلے والوں نے پائی خوشی ان کے وسیلے سے جہاں ٹھہرے تھے یہ کائی وہاں سلجگو حکومت تھی غیاسودین تھے سلطانیہ ان کی ریاست تھی تعلق ارتغل کے تھے غیاسودین کے والد سے سلیبی اور منگولی بڑے ان کے مخالف تھے غیاسودین کے والد علاؤتین سلطان تھے وہ سچے رہنما سب کے بڑے ہی نیک انسان تھے علاؤتین کو دے کر زہر اپنوں نے مارا تھا غیاسودین کا تب سے ہی گردش میں ستارا تھا بہت مرہوم غازی ارتغلے کی مدد ان کی بدولت ارتغل کے تھی ملی ان کو سند ان کی حکومت کے جو دشمن تھے انہیں پل میں مٹایا تھا غیاسودین کا حق جو تھا وہ باپس دلائیا تھا غیاسودین کا حق جو تھا وہ باپس دلائیا تھا قبیلہ تب سے ہی یہ سوچ کی دھرتی پہ ٹھہرا تھا پڑی زرخیز تھی اس کی زمیں سرسبز سہرا تھا غیاسودین بھی عثمان کی شہرت سے واقف تھے وہ ان کے حوصلے اور ہر ہنرمندی کے عاشق تھے کیا سلطان پہ حملہ بڑا منگول نے جب جب سکھایا تھا سبق تلوار سے عثمان ان کو تب بڑا سلطان نے عہدہ دیا عثمان غازی کو سپہ سالار اپنا چل لیا عثمان غازی کو اضافہ ہو گیا عثمان کی قوت میں اور زیادہ تکبر چھوکے نہ گزرا انہیں تیور رہے سادہ مگر کچھ سلطنت کے رہنما مکاری کرتے تھے حسد رکھتے تھے وہ سلطان سے غدداری کرتے تھے برائی پھر ہوئی ہامی کچھ ایسا حال کر ڈالا حکومت کے کیے ٹکڑے اسے پامال کر ڈالا کیا حملہ تب ہی اس مان نے منگولوں پہ جا کر مٹا ڈالا ہو جود ان کا شجاعت اپنی دکھلا کر سلے بھی اور تاتاری بھی سارے گھیر گر مارے مٹائے ظلم کے بانی بہائے خون کے دھارے بنی عثمان کی تلوار بجلی اور غزب اٹھایا بنی عثمان کی تلوار بجلی اور غزب اٹھایا مٹا ڈالے سبھی دشمن جہنم ان کو پہنچایا 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 بہت مالے غنیمت جنگ میں اس مال نے پایا یتیموں اور غریبوں میں اسے تقسیم کروایا قلوں پر دشمنوں کے جا کے پرچم اپنا پھیرایا سپاہی بھیجے اپنے اور قلوں میں ان کو پھیرایا کئی تھے غیر مسلم جو نئی پہچان لائے تھے سخاوت دیکھ کر عثمان کی ایمان لائے تھے عزیزوں کی طرح ان سب کو پھر عثمان نے رکھا نہیں بہکے وہ مرتے دم تلک ایمان تھا پکا دعائیں ملتی تھی سب سے بڑی عثمان غازی کو غریبوں کے مسیحہ نیک دل رحمان غازی کو کبھی عثمان نے اہتاک میں دولت نہیں رکھی ہمیشہ بے سہاروں سے انہیں علفت رہی سچی عبادت کرتے تھے اللہ کی نصبت نبی سے تھی دیا تھا ایسا دل اللہ نے چاہت سب سے تھی مدد کے واسطے جو شخص ان کے پاس آتا تھا ضرورت ہوتی تھی پوری دعائیں دیکھ جاتا تھا بڑی عثمان کی شہرت ہوئی سارے زمانے میں ملی تھی کامیابی امتیں مسلم بچانے میں جوان تھا حوصلہ عثمان کا ایمان تھا دل میں جوان تھا حوصلہ عثمان کا ایمان تھا دل میں خدا کے فضل سے کوئی نہ تھا اس دم مقابل میں خدا کے فضل سے کوئی نہ تھا اس دم مقابل میں خدا کے فضل سے کوئی نہ تھا اس دم مقابل میں موسیقی قلاتے میں چلا کرتے تھے ان کے نام کے سکے بہت مشہور تھے عثمان کی جانبازی کے قصے یہیں سے ہو گئی پھر سلطنت عثمان کی قائم قیادت ایسی تھی عثمان کی خوشحال تھا حالم کئی برسوں تلق عثمان نے اپنی ریاست کی مسلمانوں کو چاہا دین کی دل سے حفاظت کی رہوں حق پے صدا رب سے یہی فریاد تھی ان کی بہادر ان کے ہی جیسی سب ہی اولاد تھی ان کی سب ہی بیٹوں میں ایک بیٹا جسے ارحان کہتے تھے اسے ہی جاناشی اپنا جناب اسمان کہتے تھے تمنہ تھی یہی عثمان کی میرے بعد ایسا ہو جو میرے بعد ہو سلطان وہ ارحان بیٹا ہو وصیت کی تھی یہ عثمان نے بتلایا تھا سب کو کہ مستقبل میں یہ سلطان ہو سمجھایا تھا سب کو اُنر اور ارحان میں بھی تھے سبھی عثمان کے جیسے نہیں تھے دوسرے پیٹے ذہین ارحان کے جیسے اسی باعث ملی ارحان کو سمان سے نعمت نصیبہ لار تھا اس کا اور مہربا اس پہ تھی قدرت آنی سن کے ارادے نیک تھے انسان آدل تھے آنی سن کے ارادے نیک تھے انسان آدل تھے دیا تھا جو انہیں اللہ نے وہ اس کے قابل تھے دیا تھا جو انہیں اللہ نے وہ اس کے قابل تھے